اسی طرح اسلام آباد میں دفاع افغانستان پاکستان کونسل میں میں بھی مطلوب تھا اور میرے ایک دوست تھے جو بہت بڑے عالم بھی ہے اور حافظ قاری بھی ہے وہ مجھے مولانا نے کہا کہ آپ یہ کہہ تلاوت کرے یا کسی کو کہہ مطلب ان کا یہی تھا کہ قاری صاحب ساتھ ہے میں نے ان کو ایک جگہ بتائی وہ یہاں سے تو نہیں ہو سکتا کہ کیوں میں یہ قرآن شریف دیکھنا پڑے میں نے کہا پھر جہاں سے چاہو پڑھو دو تین مہینے بعد دوبارہ اس طرح ایک کانفرنس دی اور اس کے دائی معانو سمیل حق صاحب تھے اللہ انہیں شفاہ و صحت دے تدرستی دے اہل حق عالم ہے دارلوم حق قانیہ اہل حق کا بہت بڑا قلعہ ہے اللہ قیامت تک قائم دائم محفوظ و معمون رکھیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا فلد الرحمن بھی تشریف فرمائے لہٰذا وہ تلاوت بھی کرے اور ہمارا ایجنڈ بھی سنائے مولانا نے تلاوت کی میں نے اسی بزرگ کاری کو کھا میں نے کہا دیکھ لیا فقی اور سیاستدان کے بیٹے کو کہ آپ اور ہم پانچ دن سوچ کر کے بھی یہ جگہ نہیں نکال سکتے جو مولانا فلد بدی پڑھ لی بہتری انتخاب کی ہے کوئی شک نہیں علمی مقامات کا عدمی ہے خدا تعالیٰ ان کو شریروں سے اور ناکار لوگوں سے حفوظ رکھیں اور ان کا قط کارٹ اور دینی خدمات اللہ ہمیشہ بلند و بردر رکھیں امام ہے اس قسم کے مقامات کا کوئی عام مولوی نہیں ہے امامت کے منصف پر فائز ہے یہ اس کا ایک نہیں ہے سینکڑ و فتوحات اور میادین ہیں کبھی کبھی خفہ بھی ہو جاتا ہے میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے اس پر تھوڑا سا خفہ ہے وہی مذہب سال کا کیا گر اس میں فراک نہیں اور مذہب شراب کا کیا گر اس میں خمار میں کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے ہر شخص کا علاہ دمیدان ہے وہ سیاست کا امام ہے اور اس کو خوب جانتے ہیں اور اللہ ان کے جاننے میں ان کی مدد فرمائے اور ہم تو درزگاہ اور تعلیمگاہ اور ممبروں میں حراب کے آدمی ہیں یہ آسان کام ہے تو سارے متوئین منقادین شاکرین جمع ہے وہاں تو فرائناؤ ملاہداؤ زنادقاؤ ان کے سامنے دینی کلمہ بلند کرنا کاریب آشان اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی علماء اگر وہ حدود و عداب کے پابند ہو تو وہ درسی علماء سے انچہ مقابلہ